بھارتی میڈیا بھارتی جنتا اور سابق کرکٹرز جو کہ بھارت کے ہیں ان کی کیفیت اس ٹائم بڑی جو ہے مجھے کنفیوز نظر آ رہی ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں آئیڈیا تو ہے کہ چیمپینز ٹروفی کی جو ہوسٹنگ ہے وہ پاکستان اس دفعہ کر کے ہی رہے گا لیکن پھر بھی ان کو یقین کی کیفیت ان میں آنا واپس بڑا مشکل لگ رہا ہے اور خاص کر اگر بات کرو انڈین میڈیا کی تو انڈین میڈیا بھی بڑا پریشان اور کہتے ہیں نا ایک جیسے آپ باولے ہو کے پھرنا شروع کر تو وہ والی کیفیت ہے اور کچھ کی چینلز کی تو جو روزی روٹی ہے پاکستان کے خلاف بول کے ہے اور پاکستان کے خلاف بولنے آپ بولو لیکن وہ نیوز لے کے آج جس پہ آپ ایک مدے پہ سٹک رہو کبھی آپ کہتے ہو کہ ہائیبیڈ موڈل ہوگا کبھی آپ کہتے ہو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے معافضہ لے لیا ہے اور ہائیبیڈ موڈل ہو چکا ہے تو آپ مبارک بات پیش کر رہے ہو سب کو کہ سلوشن نکل آیا ہے پھر نیکس ڈی آپ بھولتے ہو کہ وہ سلوشن نہیں ہے تھیوری ہے تو یار بھائی صاحب آپ جو ہیں پہلے ایک پوائنٹ پہ آپ مدے پہ آئے تو سی بسیکلی آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں دوسری جگہ اگر ہم بات کریں آج کی جو لیٹس ڈیویلپمنٹ ہے اسی میں ہی جو بھارتی میڈیا ہے اپنے ہی سابق رکیٹر کو ان کا بیان سامنے آیا ہے اس کو سامنے لے کے آئے ہیں اور اس پہ ہی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہائی بیڈ موڈل جو معافضے کی بات ہے یہ تو تھیوری ہے سامنے آئی ہے لیکن ابھی کچھ کنفرم نہیں ان کو کچھ پتہ بھی نہیں کہ بسیکلی ہونے کیا حوال ہے ہربجن سنکھ نے ایک انٹرویو کے دوران بولا ہے کہ بھارت پاکستان کیوں جائے ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے میں آپ کو پہلے پڑھ کے سناتی ہوں انہیں کہا ہے کہ بھارت کیوں جائے پاکستان کیوں جائے بھارت بھارتیہ ٹیم وہاں کیوں جائے میں اب تین دفعہ ہوئے کے بار ریپیٹ کر رہے ہیں اچھا جی آگے سنیے یہ مجھے آپ آنسر کر دیجئے وہاں سیفٹی کے کنسرنز ہیں وہاں خود کے ان کے حالات ایسے ہیں کہ آئے دن کچھ نہ کچھ وردات ہوتی رہتی ہے تو وہاں پہ جانا مجھے نہیں لگتا سرکشت ہے تو بی سی سی آئی کا سٹینڈ بلکل صحیح ہے پلیئرز کی سیفٹی سے اوپر کچھ نہیں ہے تو بلکل صحیح سٹانس لیا ہے بی سی سی آئی نے اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں ہربجن سنگ صاحب آپ نے یہ بیان دیا ہے ہربجن سنگ بلوں یا بھاجی بلوں میں کوئی بھاجی بلاؤں گی تو بھاجی آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ بی سی سی آئی کا سٹانس ہے اس وقت مجھے بتائیں کیا سٹانس ہے بی سی سی آئی کا اس ٹائم تو بی سی سی آئی نے چوب کا روزہ رکھا ہوا ہے اب بھی تو وہ کسی ٹائم کا انتظار کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے وقت آنے پہ ہم اپنا سٹانس دیں گے اپنا بیان ہم دیں گے ایک جگہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو سرکار ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی تو آپ کیسے بی سی سی آئی کو بیچ میں لے کے آ رہے ہو کہ جب آپ کی سرکار ابھی وہ بھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر رہی ہے اور جب بی سی سی آئی ہی یہ کہتی ہے ان کے میمبران بولیں جب راجی شکرا کا بیان آیا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے سور سے سی 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 سرکار کی باتیں کرتے پھی رہے ہیں تب آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہو کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم بی سی سی آئی کے سٹانس میں ہیں تو آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہو آپ کو سیچویشن سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے مطلب اتنے آپ بانولے ہو چکے ہو کہ آپ کے سامنے سے سیچویشن جو ہے آپ اس کو ایبزورب نہیں کرتے کر پا رہے ہو تو مطلب اس ٹائم جو ہے بھارتی میڈیا اور جو یہ ہربجن سنگھ جیسے جو سابق کرکیٹرز ہیں جو کہ کہتے ہیں نا ایک خامکہ کا انہوں نے ایک مقابلہ لیا ہوئے زد پر اڑے ہوئے ہیں کہ یار نہیں بھیجنا تو نہیں بھیجنا ان کی کیفیہ جو ہے نا اس پر ان پر ترس آ رہے ہیں ہربجن سنگھ صاحب کی تو جو دوگلی پولیسی ہے میں اس پر بھی مجھے ہسی بھی آ رہی ہے کہ کیسے جب یہ پاکستانی کھلاڑیوں سے ملتے ہیں شایدہ فریدی سے شویب اختر سے بھی جب یہ پچھلی سیریز بھی ہوئی ہے جو چیمپئنشپ تھی اس میں یہ بڑی گپ شک لگا رہے ہیں کہ مرک مل سے کپن لگا رہے ہیں ہس رہے ہیں کھل کھلا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ اس سے پاکستان کے خلاف بیان دے رہے ہو تو مطلب شرم آنی چاہیے کہ کس طرح سے آپ دوگلپن دکھا رہے ہو میڈیا پہ آ کے کہ یہ جگہ آپ ہس رہے ہو کہ ہمارے بھائیاں ہمارے دوست ہیں اور احساسات کھیلتے ہو وہاں پہ جو ہے آپ آکی سیس کے بیان دے رہے ہو تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو سو سمجھ کے بیان دینا چاہیے بعد میں آپ کو اپنی بیانات پہ توبہ توبہ کرنی پڑ جاتی ہے پہلے آپ جو ہے وہ بیان دیتے ہو بعد میں معافی اطلافیاں کر رہے ہوتے ہو اور کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کو پاکستان اگرہ پاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو آکی شرمندی کی ہو کہ میں کیا بیان دیتا ہے پھیرا تھا تو جب بی سی سی آئی ابھی کوئی سٹانس اس کا کوئی ہے ہی نہیں تو آپ کی سٹانس کی بات کر رہے ہو کہ ہم اس کے سٹانس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ سے جو بھارتی میڈیا ہے اس کو بھی نہیں کچھ چیزیں کلیر ہیں اپنے آپ کے محفروزیں بنائی جا رہے ہیں یا بس کر دیو اتنا ہی ہوتا ہے آپ مطلب ڈیلی بیسز پہ اپنا ایک سکریپ لگ دیتے ہو آ کے یہاں پہ چلانا شروع کر دیتے ہو کہ یہ فیصلہ ہو گیا وہ فیصلہ ہو گیا ایسی نہیں چلتا ہے اگر آپ کو اپنے ویوز بڑھانے ہیں آپ بڑھاؤ یہاں پہ میں موجود ہوں میں آپ کیا کہ یہاں پہ تردید کرتی رہوں گی کہ آپ مطلب اس طرح کے ڈرامی بازی کیے جا رہے ہیں تو جنتہ کو جو ہے غلط گائیڈ کرنا بند کرو اور جب آپ کا بی سی سی آئی ایک سٹانس دے دے گا تب آپ آ کے اس پر بہت کرو جس طرح بھی پی سی بی کا سٹانس ایک ہی ہے کہ کوئی ہائیبیڈ موڈل نہیں ہے کوئی پلین بھی ہے ہم نے ہوسٹنگ کرنی ہے اور پاکستان میں ہی ہوسٹنگ رہے گی یہ ہوتا ہے سٹانس جس کی شاید ابھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نہ بھارتی میڈیا کو نہ ہی بھاجی جیسے لوگوں کو تو اب باقی جو اس ٹائم سیچویشن ہے فیلال جی ہے کہ کوئی ہائیبیڈ موڈل کے باتیں نہیں ہو رہی ہیں یہ بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے ڈیلی بیسز پہ کے ایک اپیسوڈ لکھتے ہیں اور آکے یہاں پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں سو ان باتوں پہ جو ہے آپ کان مدھریں آپ کو اچھی طرح سے کلیر ہو چکا ہوگا کہ اس ٹائم جو بھارتی میڈیا ہے کس مشن پہ ہے کہ خامخواہ کی جو ہے وہ ٹرولنگ کریں گے خامخواہ کی نیوز بنائیں گے اور آکے یہاں پہ چلانا شروع کر دیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہاں اگر یہ کرکیٹر بیان دیتا ہے تو کرکیٹر کے بیان پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی وہ بیان دے جس کی سامجھ ہے کہ بی سی سی آئی کے کوئی سٹانس تو سامنے ہو جب بی سی سی آئی نے اپنے موہ پہ کہہ دینا زپ لگائی گئے کہ ہم چپ ہیں تو پھرا وہ چپ ہی ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ان کے سٹانس کے ساتھ کھڑے ہیں مطلب اگر وہ چپیں تو آپ بھی چپ ہو جائیں اگر کچھ بہ رہے ہیں تو آپ بھی آکے سو بسم اللہ بولیں لیکن یہاں پہ اتنی اس طرح کی بات نہیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن جسے ہم آڈینس دیکھ رہی ہے آپ کو کیا کہنا ہے کہ ہربجن سنگھ کا یہ بیان دینا کیا آپ کی کیس میں کیا رہا ہے کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں اور یہ جو دوگلہ پہنے یہ بہت مجھے برا لگا ہے کہ مطلب آپ کو دوگلہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ہنس کے بات کر رہے ہو تو آپ نے میڈیا پہ بھی آگئی تو آپ کو ایک سپورٹ پرسن بات کرو آپ بھارتی جنتا بن کے بات مت کرو آپ ایک سپورٹ کے پرسن ہو تو آپ ایسا کرکٹ کے اس پر بات کرو اس طرح کی باتیں مت کرو کہ سیفٹی نہیں ہے آپ کو یہاں پہ آکے کھیل چکے ہیں آپ کو خود اچھے سے پتا ہے کہ یہاں پہ کیا سیفٹی دی جاتی ہے کس طرح کی آپ کو عزت دی جاتی ہے تو تھوڑا سا حاصل کرنا چاہیے جو آرڈینس دیکھ رہے ہیں آپ ہی کیا رائز بارے میں کومنٹس بہت مرازمیت آئیے ملتا ہم سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ